اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل لائف سٹک فارمر سلوشن کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں ویڈیو میں جی آج جس بچے کا ہم آپ کو شوق کروا رہے ہیں جی یہ بریڈر بچہ ہے چاچے بابو پتھان کے ریوڑ کا نا اور ان کا نیکسٹ بریڈر بچہ ہے جی یہ اور آگے اس بریڈر سے یہ بریڈ اپنی لیں گے اور اس بریڈر کا نام جی جونئر مٹھو ہے چھوٹا مٹھو کیوں نہ ہو جی یہ مشہوری زمانہ ان کا جو بریڈر ہے جو چودہ لاکھ میں بکے مٹھو اس کا آگے سے بچہ انہوں نے رکھا ہے نیکس بریڈنگ کے لیے اور باپ کی طرح ماشاءاللہ وہی فوٹو کاپی ہے جی بچہ ماشاءاللہ اور صرف نوم ہینے کی عمر ہے کچھا کھیرہ ہے جی بچہ ماشاءاللہ مضبوط ہٹ پیروں میں یہ بھی بچہ ہے اور ماشاءاللہ بہت ٹاپ کی ہائٹ لیند ہے ماشاءاللہ ابھی ماشاءاللہ نوم ہینے کی عمر میں آلموس تقریبا 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 49-40 اس کی ہائٹ ہے بچے کی جو اس کی کوالٹی کو جو ہے نا جی بے مثال ثابت کر رہی ہے اور ماشاءاللہ مو شو اور ناک کے لحاظ سے یہ بہت ایک مکمل خوبصورت بچے والی کوالٹی ہے اس بچے کے اندر ہو دانت چیک کریں جی بلکل کچھا کھیرہ ہے ابھی صرف نوم ہینے عمر ہے اور ماشاءاللہ قد کار دیکھیں بلکل یہ دیکھیں جی ناک کے لیے نظر آ رہے ہیں صرف اور صرف نوم ہینے عمر ہے بچے کی ماشاءاللہ بلکل سینگ چوڑیں اور کان دیکھیں ماشاءاللہ بلکل پتے کی طرح چوڑا ہے جس طرح اس کے باپ کا کان چوڑا تھا مٹھو گا اور دھوم دیکھیں کتنی بڑی ہے اور لمبی ہے اور سیدھی دھوم ہونی چاہیے جس طرح کمپلیٹ پیکج میں ہوتا ہے جی بریڈر بچہ ویسے لمبی دھوم ہے اس بچے کی بھی اور کھڑی ٹانگ کا بچہ جی ماشاءاللہ پورا بیلنس ہے جی یہ بچہ مطلب آگے پچھے سے بلکل برابر جس طرح بچہ ہونا چاہیے ویسے وہ ہی کوالٹی والا بچہ جی ماشاءاللہ اور جو اس کا چاچا جی بھی مجھے بتا رہے تھے جو بننے والا بچہ ہوتا ہے جس نے اچھی ہائیڈ لینٹ میں بننے بچپن سے اپنا او بھو بھا اسے بتا دیتا ہے کہ جی وہ کس کوالٹی کا بریڈر آگے بنے گا چاچا جی بتا رہے ہیں کہ یہ سیدھی ٹانگوں کا بچہ اور اس کے نلی سے نیچے والا پورشن ٹانگوں کا بہت بڑا ہے اور امید ہے کہ یہ اپنے باپ کو بھی ہائیڈ کے اندر اور لینٹھ کے اندر کروس کرے گا اس کے باپ کی ہائیڈ جو ہے نا چھے داند کے اندر آلموس پچاس انچ اس کے باپ کی ہائیڈ تھی